بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو سٹوڈنٹس آج ہم ویکٹر انیلیسز کے فرس لیکچر کا تھرڈ پارٹ سورف کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم ریپریزنٹیشن کریں گے ویکٹر کی پلین اور سپیس کی اندر تو سب سے پہلے جو ہے ویکٹر کو پلین اور سپیس کی اندر ریپریزنٹ کرنے سے پہلے کہ ہمیں پوزیشن ویکٹر کی ڈیفینیشن کا علم ہونا ضروری ہے کہ پوزیشن ویکٹر کیا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم پوزیشن ویکٹر کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ پوزیشن ویکٹر کیا ہوتا ہے پوزیشن ویکٹر جو ہے وہ اویکٹر شویشن ویکٹر کیا ہوتا ہے ویکٹر جو سپیسی دیگر کیا ہوتا ہے تو the location of describe the location of an object with respect to its origin with respect to origin its نہیں ہوگا origin ہوگا یعنی کہ ہمارے پاس positional vector ہے ایک ایسا vector ہوتا ہے جو کسی بھی object کو describe کرتا ہے کہ وہ کہاں پر واقع ہے اور وہ origin کے لحاظ سے اس کی location کو ہمیں بتاتا ہے یہاں پر مزید آگے چلنے سے پہلے میں آپ کا بتاتا جاؤں کہ plane جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں two dimension جس کو ہم two db کہتے ہیں یا x y plane کہتے ہیں x y اور space سے مراد ہے three dimension three d یعنی کہ x y اور z تین dimensions جو ہمارے پاس ہوتی ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے ایک draw کر رکھی ہے x اور y plane یہ ہمارے پاس in plane ہے یعنی کہ two dimension کے اندر ہے ہمارے پاس x axis ایک dimension ہے y axis ایک dimension ہے فرض کریں ہم یہاں پر جو ایک point ہے اس کی location کو describe کریں گے x اور y axis کے لوگوں یعنی کہ with the position vector تو اس کے لیے ہم نے ایک object فرض کیا کہ فرض کریں ہمارے پاس ایک particle ہے جس کی position جو ہے وہ یہ ہے ہمارے پاس x y تو origin سے لے کر اس point تک کا جو فاصلہ ہوگا یعنی کہ origin سے لے کر یہاں تک یہاں تک کا جو فاصلہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک vector generate ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں op vector اصل میں یہی ہمارے پاس position vector ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک object تھا ایک particle تھا جس نے origin کے حیاس اس کی location بتائی جب یہ location کس طرح بتائی ہمیں پتہ ہے کہ یہ along the x axis ہوگا وہ x unit یہاں پر move کرے گا اور along the y axis ہوگا وہ y unit move کرے گا تو اگر میں اس کو dotted form کے اندر لکھوں تو یہ میرے پاس x کی value آجائے گی یہ ہوگی y اور یہ ہمارے پاس جو vector ہوگا یہ position vector ہوگا position vector کو ہم basically small r کے ساتھ جو ہے وہ represent کرتے ہیں تو اس کی مثال آپ ایسے ہی فرض کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی بھی چیز کی location بتانی ہے مثال کے طور پر اگر ہم کسی aeroplane کو fly کرتے دیکھتے ہیں تو ہم اپنے ساتھی دوست کو بتاتے ہیں کہ وہ رہا aeroplane تو جہاں پر آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کا origin ہوتا ہے اور جس طرف aeroplane ہوتا ہے وہ آپ کی position سے لے aeroplane تک جو ایک vector generate ہوتا ہے جس طرف آپ اشارہ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس position vector آ جاتا ہے اگر ہم three dimension کے اندر vector کو represent کرنا چاہیں تو ہم تین axis کو draw کریں گے ایک ہمارے پاس ہوگا x axis دوسرا ہوگا y axis اور تیسرا ہوگا z axis اور جہاں پر یہ سارے axis ملتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوگا origin اب اگر ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ ایرو پلین جو ہے وہ اس position کے اوپر ہے اور وہ point ہمارے پاس according to x y اور z ہوگا یہ اس کی value ہوگی کوئی بھی arbitrary value تو position جس کی location p ہے اس سے ہمارے پاس ویکٹر ہی ہوگا تو آج کے لیے جو ہوگا وہ صرف اتنا ہے اس کے بار ہم جو فرس لیکچر کا لاسٹ پارٹ ڈی ہوگا اس کے اندر ہم ویکٹرز کی ٹائپ کے بارے میں ڈسکس کریں گے تینک یو